پیارے دوستو آج ہم آپ کو بسم اللہ کی برکت کا واقعہ سنانے والے ہیں جب ایک باپ نے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ایک ساپ سونے کا ہار بن گیا پورا واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو غیر مسلم تھی یعنی مسلمان نہیں تھی اللہ کی شان کے کسی مسلمان لڑکی سے اس کا تعلق تھا دوستی تھی وہ مسلمان بچے اس کو اسلام کے بارے میں بتاتی رہتی تھی اس کے بعد وہ غیر مسلم لڑکی اسلام کے بارے میں جانتی رہی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی اس نے کہا کہ دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے میں مسلمان ہو گئی ہوں اب مجھے قرآن پاک پڑھاؤ مسلمان بچی نے اس کو ابتدائی طور پر قائدہ سکھایا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سبق دیا کہ تم اس کو یاد کرو کیونکہ کوئی کام خیر بالا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہو اب وہ لڑکی جو مسلمان ہو چکی تھی وہ دن اور رات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہی اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہو گیا اب تو اس بچی کی ایک عادت ہو گئی کہ جب کپڑا اٹھا رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے کپڑا دھو رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے اور اپنے کام بسم اللہ سے شروع کر رہی ہے اس کے باپ نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہے باپ نے جب بیٹی سے معلوم کیا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو تو اس نے کہا کچھ نہیں بس ایسے ہی باپ نے کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی دنوں سے تمہاری طبیعت بدلی بدلی ہے تم کوئی بھی کام کرتی ہو مجھے پانی دیتی ہو خود پانی پیتی ہو روٹی لاتی ہو کپڑا اٹھاتی ہو تو کچھ پڑتی ہو باپ نے جب اس لڑکی کو مجبور کیا تو اس نے بتایا ہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتی ہوں باپ نے کہا کیوں تو لڑکی بولی بس مجھے اچھا لگتا ہے یہ سن کر باپ نے جوش کے بجائے ہوش میں آ کر کام لیا اور اس وقت کچھ نہیں کہا اس نے فوراں سوچ لیا کہ اگر جوش میں آتا ہوں تو پھر بیٹی بھی جائے گی اور کچھ پتا بھی نہیں چلے گا اب اس نے اندر بہار سے معلومات حاصل کر کے یہ پتہ لگا لیا کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور یہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے اس نے سوچا کہ اس مسئلے کو میں الگ طریقے سے ختم کروں گا ورنہ تو یہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے ساپ بات ہے کسی مسلمان سے جا کر شادی کر لے گی میرے لیے تو بروادی کی وجہ بنے گی اب تو وہ لڑکی جب بھی بسم اللہ پڑے تو باپ کو آگ لگے یعنی گصہ آئے اس نے گصہ اپنے اندر رکھا اور جا کر ایک جوگی سے ملاقات کی اور کہا کہ بھائی مجھے کوئی ایسا زہریلا ساپ دے دو کہ وہ اتنا زہریلا ہو کہ اس کے زہر سے کوئی بچ نہ سکے اس نے کہا ہمارے پاس کئی طریقے کے ساپ موجود ہیں باپ نے جوگی سے ساپ لیا ساپ کو اس نے ایک چھوٹے سے صندوق میں رکھا اور ہوا کے لیے اس میں سراغ بھی کر دیا سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کو سکھایا کہ میں رات کو اپنے گھر پر ملوں گا تم کنڈی کھٹ کھٹانا میں پوچھوں گا کون ہو تم کہنا فلا آدمی ہوں یہ سن کر میں بہار آ جاؤں گا اور پھر تم مجھے یہ صندوق دے کر چلے جانا اس کے بعد وہ رات کو اس کے گھر آیا آباز دی اور صندوق دے کر چلا گیا صندوق لانے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور بلائیا اس کی بیٹی اٹھ کر باپ کے پاس آئی لڑکی نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا بیٹی میرا ایک دوست ہے اور یہ اس کا صندوق ہے اس کے اندر سونے کا ہار ہے یہ انتہائی قیمتی ہار ہے اور یہ اس کی چابی ہے بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صندوق اور چابی لے لی باپ نے سوچا اس بچی کے دماغ میں جب آئے گا تو یہ ضرور چپکے سے صندوق کھول کر دیکھے گی اور جب کھولے گی تو اس میں ساپ ہوگا اور وہ اسے ڈس لے گا میں شور کروں گا کہ میری بیٹی کو ساپ نے ڈس لیا ہے ہمارے علاقوں میں تو ساپ ہوتے ہی ہیں تو میرے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں بنے گا اور میرے اوپر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوگی اور اگر اس نے صندوق کھول کر نہیں دیکھا تو پھر میں کوئی دوسرا پلان بناوں گا اللہ کی شان ایک دن گزر گیا تو باپ نے دیکھا لڑکی زندہ ہے اس کا مطلب اس نے صندوق کھول کر نہیں دیکھا اب اس نے دوسری رات پھر دوست کو بلائیا اور کہا کہ تم پھر آدھی رات کو آنا اور اسی طرح سے آباز دینا آگے کا مسئلہ میں حل کر لوں گا اس کے بعد اسی طرح اس کا دوست آدھی رات کو اس کے گھر آیا آباز دی اور یہ اٹھ کر باہر چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر کے اندر آیا اپنی بیٹی کو جگایا بیٹی نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا وہ جو میرا دوست تھا جو صندوق دے گیا تھا زیبرات کا تو اس صندوق میں کافی زیبرات ہیں لیکن ایک ہار بڑا ہے باقی چھوٹے چھوٹے زیبرات ہیں تم وہ بڑا والا ہار مہربانی کر کے مجھے نکال کر دے دو اسے صبح کسی کو دینا ہے اور باقی زیبر اسی طرح ہمارے گھر میں امانت رکھے ہوئے ہیں اور دیا جلایا کیونکہ اس زمانے میں دیئے ہوتے تھے بجلی بغیرہ نہیں ہوتی تھی دیئے ہوتے تھے اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صندوق کا تعالیٰ کھول دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا سونے کا ہار ہے موتی جڑے ہوئے ہیں اور کمرہ جگمک جگمک ہو رہا ہے لیکن اس ہار کے علاوہ صندوق میں کوئی دوسرا زیبر نہیں تھا لڑکی نے وہیں سے پکارا ابباجان ابباجان ادھر آئیں آپ کہتے تھے باقی زیبر رہنے دے صرف ہار لے آنا ہار تو ہے لیکن دوسرے زیبر موجود نہیں ہے جب باپ آیا تو دیکھا کہ بیٹی نے ہار پکڑا ہوا ہے اور ایسا خوبصورت ہار تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا باپ نے کہا بیٹی یہ ہار نہیں ہے یہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا موجزہ ہے اور اب میں بھی سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں مجھے بھی کلمہ پڑھا دو مجھے بھی سمجھ آگئی ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے اور قرآن پاک کی برکات کیا ہے میں نے تو تجھے ماننے کے لیے ساپ رکھا تھا یہ ہار تھوڑی ہے لیکن اللہ پاک چاہے تو ساپ کو ہار میں بدل دے وہ چاہے تو سونے کو ساپ میں بدل دے وہ چاہے تو ساپ کو سونا بنا دے یہ اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے اور تم حق پر ہو لہٰذا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو لیکن ابھی اپنے آپ کو راز میں رکھو ورنہ ہمیں اس بستی میں کوئی جینے نہیں دے گا ہم چپکے سے یہاں سے نکل جائیں گے پھر جا کر اپنا اسلام ظاہر کریں گے تو دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت فضیلتیں اور برکتیں ہیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ ملیں گے